اسلام علیکم ایٹس میڈ ڈاکٹر آلے آہد اور مباکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل آسک آلے آہد میں تو فرنڈز میڈیو سٹرٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل نوٹفیکیشن پر سٹ کر دیں تو چلے چلتے ہیں آج کے کوسٹن کی طرف کے ایک فیمیر ویور کے جانب سے یہ کوسٹن آیا ہے کہ ہم بستری کے دوران ہم لوگ کانڈم کا استعمال کرتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر ڈسٹارج ہو جاتے ہیں کانڈم کے اندر ہی لیکن میں ڈسٹارج نہیں ہو پاتی میرا کام پورا نہیں ہوتا تو کیا ایسی صورت میں مجھ پر بھی کوسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو برائے کرم برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرمائی ہے تو چلے چلتے ہیں ان فیمیر ویور کے سوال کے جواب کے طرف دیکھیں اس سوال کے جواب میں میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کی دو احادیث پیش کروں گی پہلی حدیث صفحہ نمبر 599 پر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب شرمگاہیں آپس مل جائیں تو گسل واجب ہو جاتا ہے بہتر مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل جائے تو گسل واجب ہو جاتا ہے اور عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا پھر ہم نے گسل کیا اور اس کے ساتھ آگے بھی ایک اور جگہ دیکھا گیا ہے ابن ماجہ میں حدیث نمبر 601 ہے میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی عورت کے چار عزق کے درمیان بیٹھے اور مشقت کرے کوشش کرے تو گسل واجب ہو جاتا ہے اب ان دونوں صورتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت کی شرمگاہ سے مرد اپنی شرمگاہ ملاتا ہے تو اس صورت میں دونوں پر گسل واجب ہو جاتا ہے اب شہر کا انزال ہوا شہر ڈسچارج ہوا تو اس پر گسل واجب ہوگا عورت نہیں بھی ہوئی تو اس کے اوپر بھی گسل واجب ہوگا اگر عورت ڈسچارج ہوگا لیکن مرد ڈسچارج نہیں ہوا تو بھی مرد کے اوپر گسل واجب ہوگا یعنی دونوں میں سے ایک بھی پارٹی اگر ڈسچارج نہیں ہو رہی تو اس صورت میں بھی گسل واجب ہوگا کیونکہ شرمگاہیں اپس میں مل گئی ہیں شرمگاہوں کے ملنے سے چاہے دونوں طرفہ ہی ڈسچارجنگ والا پروسس نہ ہو تب بھی گسل واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مزید میل فی میل اشیوز میرٹ لائف کے اشیوز یا پھر دینی مسائل کے حل کے لئے میرے چانل پر اپنے سوالہ کمنٹ کیجئے اس چیک ریم آئی ڈی پر پہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اگر کسی چلنگ کی یا کسی پروڈک کی پروشن کروانی ہے تو آپ مجھے مہا جوائن کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجے اللہ حافظ